عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بکرہ آیت نمبر ایک سو اک سٹا ایک سو اسی جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں اور لوگوں سب کی لانت وہ ہمیشہ اس لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہی حلقہ کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مولت ملے گی اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے اس بڑے مہبان اور رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواہ ہیں اور می میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی کشک ہوئے انہیں پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کھرے رہتے ہیں اکل مندوں کے لئے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کیسی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوزدار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذابِ الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں اور اسی طرح خدا ان کے عمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزد سے نکل نہیں سکیں گے لوگوں جو چیزیں زمین میں ہلالِ طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کلا دشمن ہے وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سننا سکے یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا بھی چھکر ادا کرو اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو ناچار ہو جائے بشرت یہ کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنی پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بقسس چھوڑ کر عذاب کریدا یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں یہ اس لئے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی درموں کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر امان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کو یہ چھوڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور جب اہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کا کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو امان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کے آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے اقرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشکوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادہ گرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور اے اہلِ اکل حکمِ قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باب اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے صدق اللہ علیہ